بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی بزنس انفرومیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں چینل میں اور آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج ہم موجود ہیں الہرمین موٹرز ملتان شورنگویں یہ موجود ہے جناب ڈائیوو ٹرمینل سے تھوڑا سا پہلے خانے وال روڈ پہ ٹوورز جو اگر ہم کمارا والے چوب کی طرف جائیں تو وہاں پہ موجود ہے آج ویسے تو یہ آثورائز ڈیلر ہے تھری ایس ڈیلر ہے جے اے سی کی جیک کے ان کے پاس ڈیفرنٹ قسم کے موڈل ہیں اس کے اوپر آج ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں یہ نہ صرف کیش میں بلکہ انسٹالمنٹ پہ بھی یہ گاڑیاں پروائیڈ کرتے ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے اور پتہ کریں گے کہ ان کے پاس کون کون سے موڈل اور کس کس رینج میں اور کس کس انسٹالمنٹ پہ موجود ہیں اچھے جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر بھائی اور آج ہمیں یہ بتائیں گے کہ ان کے پاس کون کون سے موڈل ہیں اس کے جیک کے اور ان کی کیا کیا خصوصیت ہیں اور یہ تین سال پانچ سال دو سال جتنے بھی سال کا آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں انسٹالمنٹ پہ یا کیش پہ اس کی ڈیٹیل ہمیں آج ہم ان سے پتہ کرتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں اسلام علیکنہ سوال اس نے کونچھا بولئے گا سوال کیوں اچھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو دو موڈل کڑے میں آپ کے پاس جیک کے یہ بارے میں بتائیں گا اس کی کھی پائوور ہے انجن کی کیا پائوور ہے یہ ہمارا مارکیٹ کا کافی پاپلر برینڈ ہے یہ سی ایک سو ہنڈرڈ کے نام سے مارکیٹ میں جانا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ نان تربو گاڑی ہے اس میں آپ کو دو ویڈرٹ ملیں گی ایک تربو میلے گی آپ کو اور ایک نان تربو میلے گی یہ نان تربو گاڑی ہے اور یہ 271 سیسی ہے 271 سیسی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ گاڑی 77 ایچ پی ہے 77 اس کی ہارس پاور ہے ٹھیک اور اس کے پندرہ کے ٹائر ہے اچھا ریمج ہے ٹھیک اور اس کا پسلہ جو حصہ ہے وہ دبل بیرنگ کے اندر ہے دبل بیرنگ کے اندر ہے اور اس کے لابے اس کا 65 لٹر کا فیول ٹینک ہے ٹرالی کتنی ہے اس کی اس کی ٹرالی نو فٹ دو انچ ہے اچھا نو فٹ دو انچ ہے اچھا میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پہ ان کے ٹرالی کی کہ یہ جو ہے وہ تین سائٹ سے ایزیلی اوپن ہو سکتی ہے یہ اس کے لیور لگے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہ ٹرالی ایزیلی تین سائٹ سے اوپن ہو سکتی ہے جس میں آپ ایزیلی کہیں سے بھی سمان لوڈ یا ان لوڈ کر سکتے ہیں یہ انہوں نے اس کے ٹائر کا سائز بتا رہے تھے مجھے اپلاس اس میں ایسی وغیرہ کی ہے ایسی کا اپشن ہے اس میں آپ کو ایسی ایسی گاڑی بھی مل جائے گی اور نان ایسی بھی مل جائے گی اچھا اس کی ایوریج کتنی ہے ڈیزل ہے ڈیزل ہوگا دیزل ہے تو اس کی ایوریج کتنی ہے یہ ایک ایشاری ہے ایک ٹن پہ پاس ہے اور جو اس کا مارکٹ میں ہم کلیم کر رہے ہیں جو ہمارکا سپیڈ بیک ہے وہ تیرہ سے چودہ کی ایوریج دے رہی ہے تیرہ سے چودہ کی اچھا یہ اس کی لوڈنگ کپیسٹی نہیں بتائی ہے آپ نے کتنی ہے اس کی ایک ایشاری ہے ایک ٹن ایک شاری ہے ایک ٹن کی اچھا اس میں ورنٹی وغیرہ کیا ہے کیا حساب قداب ہے اس کی ورنٹی چار سال اس کی ورنٹی ہے ایک لاکھ کلیمیٹر یا ایک لاکھ کلیمیٹر یا چار سال چار سال اس میں کیا ہے بسکلی کچھ چیز کی دے رہے ہیں انجن گئر حصہ انجن گئر والا حصہ جو ہے اس کی دے رہے ہیں انجن گئر حصہ کا اس کے علاوہ مختلف چیزوں کی مختلف ورنٹی ہے صحیح اس کی ٹائر ہے اس کی آٹھ ہزار کلیمیٹر پر ورنٹی ہے فیوز ہے وہ ایک مکمل ورنٹی بک ہے اس کے ساتھ پر لیکن جو مین ورنٹی ہے اس کی وہ چار سال اور ایک لاکھ کلیمیٹر ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ میٹ کہاں کہ ہے یہ چائنہ برینڈ ہے اور اس کو پاکستان میں جو اسمبل کر رہا ہے وہ گندھارا نسان کر رہا ہے اچھا وہاں سے سپیر پٹ آ رہا ہے اور پاکستان میں گندھارا نسان والے جو ہیں وہ اس کو اسمبل کر رہے ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں اس کی کیش انوائس کیا ہے اس کی جو انوائس ریٹ ہے وہ کیا ہے وہ بتائیے گا پہلے اگر آپ کیش پر کوئی لینا چاہے اس کا بتائیے گا پھر بعد میں اس کی چوبیس لاکھ ستر ہزار پہ کی انوائس ہے نون ای سی کی اچھا نون ای سی کی چوبیس لاکھ ستر ہزار اس کی اچھا جو ہے ٹربو نہیں ہے جو نون ٹربو ہے ٹھیک ہو گیا صحیح اچھا اگر ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں تین اور پانچ سال کی انسٹرالمنٹ پہ تو اس کی کتنی ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑے گی ہمیں اور اس کی کسٹ کتنی بنے گی اس کی تقریباً آپ کو آٹھ لاکھ پہ ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑے گی اچھا ٹھیک ہے آٹھ لاکھ ڈاؤن پیمنٹ ہو گی صحیح ہو گیا اور اس میں اس کی کسٹ بنے گی انسٹرالمنٹ جو بنے گی وہ تقریباً ترٹی نائن تھاؤزنڈ یہ پانچ سال کی بتا رہے ہیں پانچ سال والی پہ بتا رہے ہیں انتالیس ہزار پیار اس کی جو ہے وہ اچھا دوسرا یہ کہہ تین سال کے لیے لینا چاہے اس پہ بھی ہے یہ بلکل تین سال پہ مل جائے گی لیکن تین سال پہ اس کی آٹمائیٹسٹوگی وہ بڑھ جائے گا ویسے آپ سام سے کفٹی بیٹ پر ہاں وہ دیفنیلی وہ تو ویسے ہی ہوگا آپ کتنے سال سے کتنے سال درمیان میں کوئی دو سال کہتا ہے اسے بھی کر دیتے ہیں ہم ہر طریقے سے دینے کے لیے تیار ہیں اچھا ہم سے ایک سال کے ٹائم پہ ملے دو سال کے ٹائم کے لیے ملہب کنوینئنس کی رکھی بھی ہے آپ نے کسٹمر کے لیے کسٹمر کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ دو موڈل ہیں یہ جنہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک موڈل ہے جو ٹربو نہیں ہے نون ٹربو ہے اور یہ دوسرا جو ہے یہ ٹربو میں کھڑا ہوا ہے اس کے اندر اے سی کی سہولت ہیں جی جی بالکل ہے اور ساتھ اس کی کیا ہے اے سی کی اس کے اندر آپ اے سی اگر آپ کو چاہیئے نان ٹربو گاڑی دوسرا اس کی چوبیس ستر کی انواعیس ہے تو اس میں ستر ہزار کا پلس ہو جائے گا اچھا یعنی کہ اے سی اور نان اے سی کے لیے جو ڈیفرنس ہے وہ سیمٹی تھاؤزن کا ہے میں لوں ہاں پچیس لاکھ چالیس ہزار کی بنے گی جا کے یہ والی پچیس چالیس کی پچیس چالیس کی نان ٹربو اچھا نان ٹربو نان ٹربو اور یہ ٹربو یہ ٹربو میں ہے یہ نان اے سی آپ کو ٹربو میں جو ملے گی وہ ملے گی پچیس لاکھ ستر ہزار کی پچیس لاکھ ستر ہزار کی یہ جو نان ٹربو اور ٹربو میں جو ڈیفرنس ہے وہ ایک لاکھ ایک لاکھ کا ڈیفرنس ہو گیا چیک ہو گیا پہ کئی سپیسیفیکشن وہ ہی ہے اس کی بلکل وہ ہی ہے لیکن یہ حساب جائرہ ٹربو میں اس کی انجرکتی یہ کتنی سی سی ہے یہ بھی 27-31 سی سی ہے لیکن حس پاور اس کی پہ کچھ زیادہ ہے حس پاور زیادہ ہے 91 اس کی حس پاور چول ٹیک اس کا اتنی ہے یا سیم ہے اس کی ایوریج میں پھر دیفنیلی فرق پڑے گا وہ اتنا کو زیادہ نہیں ہے آدھے پوائنٹ کا فرق پڑتا ہے اسٹرولمنٹ تو وہ ہی تقریباً رہے گی مائنر سے فرق پڑے گا اگر پڑتا پڑے گا ٹھیک ہو گیا اچھا جناب یہ ایک اور موڈا لین کے پاس یہ اس موڈل سے بڑا ہے اس کی موڈل کے بارے میں بتائیے تھوڑ سی توازے سر یہ جے ایسی ونزیرو فورٹو ہے چودہ فٹ اس کی کارگو ڈیک لیندھ ہے اور یہ تربو کے اندر ہے صحیح اور یہ اس کے اندر سٹاپر بھی ہے جو انجن بریک جس کو بولا جاتا ہے وہ بھی ہے انجن بریک بھی ہے اور اس کا سو لٹر کا فیول ٹینک ہے یہ سنگل ایکسل بولی جاتی ہے سنگل بولی جاتی ہے بڑی گاڑیوں میں آجاتا ہے یہ سنگل ایکسل ہے اس کی لوڈنگ کیپیسٹی کتنی ہے اس کی سڑے تین ٹن ہے تین اشاری پائنٹن اس کی لوڈنگ کیپیسٹی ہے سات سولہ کے ٹائر ہیں اس کے اندر سات سولہ کے فیول ٹینک جو ہے وہ سو لٹر کا فیول ٹینک ہے اچھا تو یہ اس کی فیول ایوریج کتنے پر جاتی ہے یہ تقریباً آپ کو دے گی نو سے دس کی ایوریج دے گی نو سے دس کی یہ ایسی کے بن ہوتا ہے یا نون ایسی کے بن ہے وہی بات آجے گی اس کی ستائیس پچاس کی انوائیس ہے اچھا استائیس پچاس اگر آپ اس میں لیں گے اگر آپ اس کے اندر لیں گے ایسی گاڑی تو سیونٹی فائف تھاؤزنڈ اس کے اندر پلس ہو جائے گا چھیک ہو گیا صحیح اس کی یہ تین اور پانچ سال میں انسٹالمنٹ کتنے کی بنے گی اپروکسیمیٹلی اس کی بنے گی جو ایڈوانس ڈاؤن پیمنٹ بنے گی وہ تکرین نو لاکھ اچھا اس کی ان کی آٹھ لاکھ ہے ان کی نو لاکھ بنے گی نو لاکھ صحیح اور اس کی انسٹالمنٹ جو بنے گی وہ 44,000 بنے گی یہ پانچ سال میں بتا رہے ہیں 44,000 اچھا بڑی نظر ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے پیچھے جو ٹرالی لگتی ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے وہ کتنے میں بنتی ہے یا آپ لوگ پروائیٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے یہ تھوڑا سا میں دکھا دوں آپ کو بیورسکوک کے پیچھے سے اس کا یہ حساب کتاب ہے ٹرالی کا بتا دیں یہ ایسی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسی چیسی سیل آؤٹ ہوتا ہے چیسی سیل آؤٹ لینے والے ہیں وہ اپنے معاملات کے مطابق اس کو تیار کرواتے ہیں اس کے پر اوپن باڈی رکھواتا ہے کوئی کنٹینر رکھواتا ہے اگر کوئی لیکویڈ سے ڈیٹیڈ ہے وہ اس کے پر ٹینک رکھتا ہے ٹھیک ہے مرح اچھا اس پر کنٹینر بھی رکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کنٹینر بھی رکھا جا سکتا ہے 75 من بنتی ہے تا 75 من سے زیادہ 75 من سے زیادہ کی اس کی لوڈنگ کپیسٹی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جناب آپ کو یہ کیبن اور جیک کام منوگرام بھی لگاوا ہے بناوا یہاں پہ سٹیرنگ پہ بھی اور ایسی کی فنسز بنیوی ہیں چار سائٹس پہ بنیوی ہیں ادھر سے بھی ہے غالباً ادھر سے ہے اور سامنے اور ایک اسی طرح سٹیریو بھی موجود ہے اس میں اور اچھا خاصا اپسرد ویو ہے سامنے سے دیکھ سکتے ہوں گے آپ انفرمیٹیو ویڈیو بنا کے دیئے ان لوگ کے لیے ہے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں کیش نہیں ہیں جن کے پاس زیادہ اور انسٹرالمنٹ پہ پرچیس کرنا چاہتے ہیں گاڑی ان کے نمبرز وغیرہ میں بھی ویسے ابھی آپ کو دکھا بھی رہا ہوں لیکن آگے ڈسکرپشن میں منشن کر دی جائیں گے کارنڈلی گوھر سے دیکھیں کب پوری ویڈیو اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک درور کیجئے گا چینل شیئر کر دی جی گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا بہت شکریہ جی اسلام